اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے آج آپ لوگ لے لے کریں یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈلیشیس سویٹ ریسپی تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو آج کی انگریڈنٹس میں سب سے پہلے ہیں 120 گرام لیا ہے دہیں یوگرٹ اس کے بعد 10 گرام بیکنگ پاورر لیا ہے 120 گرام لیا ہے میدہ وائٹ فلور اور 150 گرام سوجی 100 ایمل وارٹر اور 90 ایمل کوکنگ آئل اس سے ہمارا امیزہ تیار ہوگا اس کے بعد لیا ہے 350 گرام چینل 300 ایمل پانی اور ایک لیمبو کا تھوڑا سا پیس اس سے ہماری چاشنی چینل کا شربت تیار ہوگا اس کے بعد لیا ہے 350 ایمل جو ہے کوکنگ آئل فرائے کرنے کے لیے ان کو اس میں ہم بنائیں گے چاشنی اور اس میں ہم کریں گے فرائے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک لیا ہے شاپ پر کوئی بھی پیکٹ اور ایک ٹیپ لی ہے ٹیپ آپ کے پاس نہیں ہے آپ کوئی بوٹل یوز کر سکتے ہیں اس کا ڈکن میں سراخ کر لیں بڑا سا ٹھیک ہے ڈیزائنگ والا لینے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ دیکھیں چینی ڈال دی ہے اس میں پانی ڈال دینا ہے چینی 350 گرام لی ہے اور پانی جو ہے وہ 300 ایمل ہے ان کو ڈال کے ہم نے بہت زیادہ کوکنگ نہیں کرنا ان کو اچھی طرح ہلا کے ایسے پکنی سٹارٹ ہو جائے تو فلیم آف کر کے اندر لیمو کا پیس ڈال دینا ہے آپ چاہیں تو ایک ٹیبل سپون لیمو کا جوس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے پیس نہیں ڈالنا اب یہ ایک بول میں میں نے سوجی بھی ڈال دی ہے میدہ بھی ڈال دیا ہے بیکنگ پاورڈر بھی ڈال دیا ہے اب یہ دہیں دہیں آپ کے پاس اگر گھر کا اویلیبل ہے ٹھیک ہے آپ وہ یوز کر لیں لیکن پھر آپ نے پانی 100 ایمل نہیں ڈالنا پھر آپ نے 50 ایمل ڈالنا ہے اب یہ میں نے کوکنگ آئل بھی ایڈ کر دیا ہے اس میں یہ پانی 100 ایمل یوز کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کا دہیں پتلہ ہے تو آپ نے 50 ایمل ڈالنا ہے اگر بہت زیادہ پتلہ ہے تو پانی بیس یا تیس ایمل ڈال لیں بہت زیادہ پتلہ میزہ تیار ہم نے نہیں کرنا ترکیش ڈیزرٹ اور انتہائی مزے دار ہے جب میں ترکی گئی تھی ہم نے وہاں پہ کھایا تھا تقریباً ہر سٹریٹ میں اس کے سٹالز لگے ہوتے ہیں بہت ہی فیمس ہے وہاں پہ میں نے کافی ریسپیز ٹرائے کی لیکن پھر جا کے یہ ایک ریسپی سے پرفیکٹ بنے ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب ہم نے امیزے کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اپنے شوپر کو تیار کر لینا ہے پیکٹ کو تیار کر لینا ہے جس کے ذریعے ہم نے ان کو بنانا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو اپنے پیکٹ میں ڈال رہیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ٹپ نہیں ہے جو میں یوز کر رہی ہوں آگے سٹیل کی تو آپ ڈھکن بھی یوز کر سکتے ہیں بوتل کا اس میں سراغ کر لیں بڑا سارا موٹا سارا اور اس کے بعد یہاں ڈریکٹ بوتل میں بھی امیزے ڈال کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں امیزے کو ہم نے بہت زیادہ پتلہ نہیں کرنا اس بات کا دھیان رکھئے گا کیونکہ ککنگ پین میں اویل ڈال کیا ہے گرم ہو چکے ہیں میڈیم ہیٹ پہ ہم نے ان کو کرنا ہے فرائی یہ دیکھیں اس طرح گول گول ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے بالکل پرفیکٹ ایسی شیئر بنانی ہے جیسے بھی بنتی ہیں آپ سے بنانے لیکن ایسے بنانا بہت آسان ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے بہت آسان ہے کہ اگر آپ ایک شوپر لے کے پیکٹ لے کے اس کے اندر کوئی بھی ٹپ پیسے لگا لیں یا پھر اس کے اندر بوتل کا ڈھکن اس کے اندر سراخ کر لیں بڑے سائز کا اور وہ اندر ڈال کے تو اپنا میزہ اندر ڈالیں اس طرح ہم نے ارام ارام سے ان کو شیپس دے دی نہیں ہے اس طرح گول اتنے مزے کے بنتے ہیں یہ کہ اگر آپ یہ ایک بار بنائیں گے اپنے گیسٹ کے لئے بنائیں تو کوئی بھی آپ کی تعریف کیے بغیٹ نہیں رہ سکے گا اتنے مزے کے بندے جب بھی میرے گھر گیسٹ آتے ہیں میں میٹھے میں یہ ضرور بناتی ہوں اور بہت ہی آسان ہے بہت ہی جلدی سے بن جاتے ہیں کوئی ٹیکنیک نہیں چاہیے ہر کوئی اس کو آسانی سے بنا سکتا ہے اس طرح شیپس دے لینے ہیں اب ہم نے میڈیم فلیم پر ان کو کوک کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے ایک پتلہ چمچ یوز کرنا ہے جو آگے سے بلکل پتلہ ہو اور ان سے ہم نے ان کو پلٹنا ہے پہلی دفعہ اس طرح کا چمچ میں یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح پلٹ دینا ہے ہم ان کو تب تک دونوں سائٹ سے فرائی کریں گے جب تک ان پر اچھا سا براؤن کلر آ جائے گا گولڈن کلر آ جائے گا تو پھر ہم ان کو نکال کے جو ہماری ہم نے شربت تیار کیا ہے چینی کا چینی کی چاشنی تیار کیا ہے اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح کا کلر جب آ جائے تو یہ میں چاشنی میں ڈال رہی ہوں چاشنی میں چینی کے شربت میں ہم نے ان کو پڑا رہنے دینا ہے ایک بار جب ایک منٹ گزر جائے یا تیس سیکنڈ گزر جائے تو ہم نے ان کی سائٹ پلٹ دینی ہے چاشنی میں تاکہ ہر طرف اچھی طرح چاشنی اندر جذب ہو جائے بہت ہی آسان اور بہت ہی ڈالیشیس ریسپی ہے ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کریں میرے کہنے پہ اور یقین کریں آپ کا بار بار بنانے کو دل کرے گا اور بہت کم ٹائم لگتا ہے اتنی آسانی سے بن جاتی ہیں کیونکہ نہ تو چاشنی بنانے کو بہت دیر لگتی ہے کوئی آپ نے ایک تار دو تار والی چاشنی بنانی تب تک اس کو چینی اور پانی کو کک کرنا ہے جب وہ پکنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کو بند کر دینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو تھنڈا بھی کھا سکتے ہیں فریج میں رکھ کے تھنڈا کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو ان کو گرم بھی کھا سکتے ہیں دونوں صورت میں دونوں کنڈیشن میں بہت مزے کے لگتی ہیں اب اسی طرح میں نے باقی سارے امیزے کی بھی بنا لینے ہیں اینڈ پہ ہم جب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو جو ہماری چاشنی ہے شربت ہے چینی کا اس کو ہم نے سٹین کر لینا ہے چھاننی میں سے چھان کے تو ان کے اوپر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں ڈش میں رکھ کے میں نے اوپر جو باقی بچی چاشنی تھی وہ ڈال دی ہوئی ہے یہ دیکھیں اندر سے کتنے سوفٹ اور کتنے مزے کے لگ رہے ہیں آپ ایک بار ضرور بنائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں کوئی اور مزے دار سی ڈیلیشیس سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ